موسیقی کہتے ہیں کہ ہسٹری خود کو ریپیٹ کرتی ہے اگر آپ ہسٹری میں تاریخی واقعات پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ واقعی اس بات میں سچ بھی ہے کیونکہ بہت ساری ایوینٹس آپ کو مختلف عدوار میں ایسے نظر آتے ہیں جو کہ بہت زیادہ سیمیلر بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ گزشتہ صدی کو اور اس سینچوری کو دیکھئے گزشتہ صدی کے شروعات میں ہم نے دیکھا کہ ورلڈ وار ون ہو گئی اس صدی کے شروعات میں بھی آپ کو ایک بہت بڑی جنگ نظر آتی ہے وار آن ٹیرر جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی تقریباً ورلڈ وار ہی تو تھی اس کے اندر بھی تو بہت ساری جنگیں ہوئیں بہت سارے ملکوں کے اندر جنگیں ہوئیں اس کے اندر بھی تو ایک بہت بڑی جنگ گزشتہ صدی کے شروعات میں ایک اور بہت بڑی جنگ اس صدی کے شروعات میں پھر اس کے بعد آپ دیکھئے گزشتہ صدی کے سیکنڈ ڈیکڈ کے اندر ایک بہت بڑی بیماری دنیا میں پھیل گئی جس کو سپینش فلو کہتے ہیں اور کروڑوں لوگ اس کے اندر مارے گئے اور اس صدی میں بھی دیکھئے سیکنڈ ڈیکڈ میں وہی سیکنڈ ڈیکڈ ہے اور یہاں پر بھی ایک بہت بڑی بیماری دنیا میں پھیل گئی جس کو اب کوویڈ کہتے ہیں یہ اور بات ہے کہ میڈیکل سائنس آج یہ اتنی زیادہ ترقی کر گئی ہے کہ ہم نے جانی نقصان انسانوں نے پہلے کے مقابلے میں کم کر دیا ادروائز کوویڈ بھی کوئی کم خطرناک بیماری نہیں تھی پہلے والی جو سپینش فلو ہوئی تھی اس میں لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا بیماری ہے کیسے بچاؤ کرنا ہے کس طرح سے اور even means of communication بھی اتنی زیادہ نہیں تھے میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا تو لوگوں میں awareness نہیں تھی جس وجہ سے اس بیماری میں کروڑوں لوگ مارے گئے لیکن کوویڈ میں awareness تھی سوشل میڈیا تھا ٹی وی تھے اخبارات تھے لوگوں کی information تک رسائی تھی تو لوگوں کو پتا تھا کہ بچاؤ کیسے کرنا ہے بار بار ہاتھ دونے ہیں ماسک لگانا ہے وغیرہ وغیرہ تو as a result کم لوگ اس بیماری کے نتیجے میں مارے گئے لیکن similarity تو ہے نا وہاں پر بھی گزشتہ صدی میں بھی اسی time second decade میں ایک بہت بڑی بیماری اور اس صدی میں بھی ایسا ہوا لیکن جو بہت بڑی similarity ہے وہ یہ ہے کہ جو world war 1 ہوئی نا world war 1 inconclusive تھی اس نے desired results produced نہیں کیے تھے global order کے حوالے سے اور بہت ساری جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں وہ مطلوبہ نتائج چونکہ حاصل نہیں کر سکیں تو as a result second world war ہوئی تھی اور وہ conclusive تھی اس میں مطلوبہ نتائج حاصل ہو گئے تھے ایک جو پکشدہ اس کو بڑی victory حاصل ہو گئی تھی allied forces کو اور انہوں نے جا کر پھر اپنی مرضی کا آگے چل کر global order بنایا تھا یہ اور بات ہے کہ آگے چل کر یہ خود ہی لڑ پڑے تھے آپس میں یہ جو allied forces تھی لیکن ان کو decisive victory world war 2 کے اندر مل گئی تھی یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا war on terror جو ہوئی اس میں کوئی decisive victory امریکہ کو حاصل نہیں ہوئی اور یورپینز کو as a result ہوا یہ ہے کہ مزید power centers دنیا میں create ہوئے اور مزید دنیا میں آپ کو ایک بگاڑ نظر آیا ہے اور as a result دنیا ایک decisive war کی طرف آگے جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے جو کہ future میں کسی بھی time expected ہے world war 3 جس کو کہتا ہے اگر امریکہ اپنی مرضی کا global order بنا لیتا جس کی انہوں نے کوششیں کی تھی تو شاید world war 3 میں بہت عرصہ لگ جاتا آگے چل کے اس کو ہونے میں لیکن چونکہ وہ فیل ہوئے اور as a result کئی سارے اور ملک چائنا جیسا ملک ابرہ ہے اور باقی اور regional power سبری ہیں تو as a result طاقت کا توازن settled نہیں ہے دنیا میں جب طاقت کا توازن اس طرح settled نہیں ہوتا افرہ تفری ہوتی ہے تو پھر clash ہونا یقینی بات ہوتی ہے اچھا اس global order کے اتھل پتھل میں انڈیا کی position کافی interesting ہے انڈیا چاہتا ہے کہ world war 2 کے بعد جو victorious forces نے united nations قائم کی جو کہ پہلے league of the nations ہوا کرتی تھی لیکن انہوں نے united nations قائم کر دی اور اس کی اندر جو victorious forces تھی جو victorious countries تھے انہوں نے اپنے آپ کو veto power declare کر کے اور security council بنا دی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آگے چل کے دنیا میں دوبارہ کہیں world war نہ ہو تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو veto power دے کر تو انہوں نے security council بنے تھی آگے چل کے انہوں نے چائنا کو بھی اس کے اندر ڈال دیا چائنا پہلے نہیں تھا چائنا world war کے اندر اس طرح سے allied forces کا حصہ نہیں تھا تو چائنا بعد میں ایڈ ہوا 70s کے اندر جا کے کہیں وہ جو امریکہ اور چائنا کی دوستی ہو گئی تھی تو اس میں انام کے طور پر چائنا کو یہاں پر permanent seat انہوں نے بھی formation کرنا شروع کر دی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانا set up ہے یہ 70-80 سال پہلے بنا تھا اب دنیا بدل گئی ہے تو اب ہمیں دوبارہ یہاں پہ revise کرنا چاہیے security council کی setting کو اور دوبارہ سے re-structuring کرنی چاہیے united nations میں reforms لانے چاہیے ہمیں اور اس حوالے سے تین چار ملکوں کے نام لیے جا رہے ہیں ایک تو برزیل کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس veto power ہونا چاہیے اور دوسرا انڈیا اپنے لیے کہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے لیکن interestingly world war 2 کی جو دو loser قوتیں تھیں جو کہ allied forces سے لڑی تھی allied forces میں تھا UK رشیا امریکہ اور فرانس تو ان چاروں کے پاس جو ہے veto power ہے اور پانچوہ بعد میں چائنا ایڈ ہوا تھا لیکن جو ملک ہارے تھے جرمنی اور جیپان ان دونوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بھی اب veto power ہونا چاہیے تو اس پہ بھی بہت سوری ہوتی ہے بہت سارے ملک اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں انڈیا بہت زیادہ اس میں آپ کو active نظر آتا ہے اور ان کی سب سے زیادہ کوشش ہے کہ ان کو یہاں پر veto power کا اختیار مل جائے سمہا ہو اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ انڈیا کے باقی تقریباً سارے ملکوں کے ساتھ اچھے ٹائز ہیں مطلب رشیہ کے ساتھ بھی ان کے ٹھیک ٹائز ہیں امریکہ بھی اگر انڈیا چاہے گا کہ مجھے permanent یہاں پر membership مل جائے security council گی تو امریکہ انکار نہیں کرے گا بھئی فیلحال تو انڈیا ان کا اتحادی ہے نا against China تو وہ انکار نہیں کریں گے اسی طرح UK ان کی بھی more or less امریکہ جیسی policies ہوتی ہیں وہ بھی انکار نہیں کریں گے دنوں جیشنکر صاحب نے ایک جگہ پہ بات کرتے ہوئے انڈائریکٹلی چائنا کو criticize بھی کیا کہ یہ ملک نہیں چاہتا کہ ہم آ جائیں باقی سارے چاہتے ہیں کہ ہم United Nations کی security council کا حصہ بن جائیں ویٹو پاور ملک بن جائیں لیکن یہ ایک ملک نہیں چاہتا business today انڈیا کا بڑا news outlet ہے انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ the biggest opposite UNSC reforms is جیشنکر تیکس جائیب ایٹ چائنا جیشنکر سرمارک کم ایس four out of five permanent members of the UNSC have supported انڈیا's candidature while چائنا continues to take an ambivalent stand انڈیا کا موقف یہ رہا ہے کہ جب United Nations بنا تھا تو اس وقت اس میں بہت کم ملک تھے اور آج اگر آپ دیکھیں تو کئی گناہ زیادہ ملک اس کے اندر آگئے ہیں تو ضروری ہے اس میں reforms لائے جائیں ان کی اس بات پہ چائنا نے جواب دیا اور ٹھیک تھا قسم کا جواب دیا ہے چائنا نے کہا ہے کہ ہم reforms کی opposite میں نہیں ہیں بالکل سپورٹ کرتے ہیں reforms ہونے چاہیئے لیکن یہ جو selfishness والی approach ہے یہ نہیں چلے گی یعنی جو ملک یہاں پر باتیں کر رہے ہیں اس طرح کہ ہمیں بھی ہونا چاہیے تو یہ ہونا چاہیے وہ selfish approach ہے ان کی چھوٹا سا ان کا اپنا ذاتی مفاد ہے اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ سب کی بات نہیں کر رہے ہوتے اس طرح کے reforms چاہتے ہیں جس میں ان کا خود کا فائدہ ہو دا وائر انڈیا کا بڑا نیوز outlet ہے انہوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ افٹر انڈیا ایکسیلنل افیرز منسٹر ایس جے شنکر پوائنٹ ایسیلنل ایسیلنل بیجنگ فور ایبسریکٹنگ یون سیکیوریڈی کانسل ریفورم چائنا ہیز کاؤنٹر ازرٹنگ ریفورم شود نوٹ کیٹر تو دیس سلفش انٹریس آف افیو تو یہ ایک بڑا ٹھیک تھا قسم کا جواب بیجنگ سے نیو ڈیلی کی طرف سے آیا ہے کہ خودگرض مت بنے صرف اپنا مت سوچیں کہ ہمارا ہی فائدہ ہو اس طرح کے ریفورم نہیں چلیں گے ریفورم اگر ہوں تو میننگ فل ہونے چاہیے ادر وائز یہ جو ریفورم آپ چاہتے ہیں جس طرح کے وہ ریفورم نہیں ہونے لگے اور ہم اس کا ورود کرتے رہیں گے